سانیہ ساہی بال کے لوہیکین اور ترجمان وزیراعلا شہباز گل میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں انصاف دلانے کی رسپونسیبیلیٹی بھی ہماری ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس سے نا صرف اس کیس پہ انصاف ملے بلکہ اس کیس کے پروسس کے تروں لانگ ٹرم جو امپلیکیشنز ہیں پولیس کی یا دوسرے اداروں کی جو ہماری سوسائیٹی پہ آتی ہیں ان کو بھی ہم فکس کرنے میں کامیاب ہوں یہ ہمیں جو ایک اتنا بڑا سانیہ ہوا اس کو اب ایزا قوم ایک اپرچونٹی میں لے ہم اور اس میں سے جو آنے والا کوئی نقصان ہونا ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں تو یہ ہم ہماری سوچ ہے ہم اس فیملی کے ساتھ ہیں ہر طریقے سے اور جو بھی گورنمنٹ سے بن پڑا وہ انشاءاللہ ہم کریں گے آگے جو بات ہے وہ میں بریسر صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ آپ سے شیئر کریں جو بھی آج ان کی ملاقات ہوئی ہے بریسر صاحب آئیے بلیس بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آج بڑی ڈیٹیل میٹنگ ہوئی آہ وکٹم فیملی جس میں جمیل صاحب خلیل صاحب جو سانے سائیوال میں جا با حق ہوئے تھے ان کے بھائی ان کے دوسرے بھائی ج حلیل صاحب یہ بھی اس میں شامل تھے رشید صاحب بھی شامل تھے اور بھی کچھ ان کے رشتدار شامل تھے جو آہ باتیں رکھی گئیں آہ اس میٹنگ میں آہ شہباز گل صاحب کے سامنے جی آئی ٹی کے جو ہیڈ تھے اجاز شاہ صاحب ان کے سامنے اور اجاز چودری صاحب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ریپریزنٹ کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ ابھی تک جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا جو اعتماد کا فقدان تھا وکٹم فیملی میں اور جی آئی ٹی میں اس کی وجوہات کی اور وہ ایک ایک کر کے تمام وجوہات ہم نے ان کے سامنے رکھی اور انہوں نے ہمیں اس بات کا یقین دلایا کہ اس کیس میں یقیناً انصاف کے سارے تقاضے پورے کیے جائیں گے بیگننگ فروم دی فیکٹ کہ ایک چیز جس کے اوپر لگتارے اتراز کیا جا رہا تھا کہ آئیڈنٹیفیکیشن پریڈ کے لیے وہ ننے بچے امیر کو بلائے جا رہا ہے جو دس سال کا ہے جس کی ٹانگ پر گولی لگی ہے جس کے اوپر سی ٹی ڈی آئل کاروں نے آتے ساتھ ہی اس کے ماوہ پر فائر کر دیئے وہ بچارہ نیچے چھپ گیا اپنی ماں کے نیچے اپنی جان بچانے کے لیے اور اہل کار نکاب پوشتے تو اس طرح کی صورتحال میں اٹ is not possible for that child کہ وہ آئیڈنٹیفائی یا شناخت کر سکے ان سی ٹی ڈی آئل کاروں کو تو جی آئی ٹی کے جو ہیڈ تھے اجاز شاہ صاحب انہوں نے اس بات کا یقین دلایا ہے کہ جتنے بھی لوگ اس وقوعے میں ملوث تھے جنہوں نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا ہے یا جن کے آرڈر سے یہ ہوئ ہے ان سب کی آئیڈنٹیفیکیشن کی جائے گی ان سب کے نام صفحہ مثل پر لائے جائیں گے اور وہ تمام افسران بھی اس میں شامل ہیں جو کہ کالز پہ ان کے ساتھ رابطے میں تھے اور انہوں نے باقاعدہ طور پر ہمیں یہ بتایا کہ ان کے سی ڈی آر بھی نکال لیے گئیں کال ڈیٹا ریکارڈز وغیرہ بھی نکال لیے گئیں دوسری بات وقوعے سے جڑے جتنی بھی ویڈیوز تھیں جو فوٹیجز تھیں جو سوشل میڈیا پر بھی اپلوڈ ہوئیں اور جو مینسٹریم میڈیا پر بھی اپلوڈ ہوئیں اس کے حوالے سے انہوں نے جی ایٹی کے ہیڈ اجاز شاہ صاحب نے ہمیں یہ بتایا کہ جی پیمرا سے انہوں نے وہ تمام ویڈیوز منگوا لی ہیں اور ان کو باقاعدہ طور پر صفحہ مثل کا حصہ بنا دیا ہے اور وہ ایویڈنس میں شامل ہیں فورنزکس کے حوالے سے جو ایمٹیز موقع سے جو وکیل ہیں جلیل صاحب کے ان کو بات کرنے دوں گا اپنی طرف سے صرف میں یہ ایڈ کروں گا کہ کل پرائم منسٹر امران خان صاحب یہاں پہ تشریف لائے تھے انہوں نے بھی اور چیف منسٹر سردار عثمان بزدار صاحب کی پہلے دن سے یہ کمٹمنٹ ہے کہ ہم نے وکنم کے ساتھ کھڑے ہونا ہے وزیر اعظم عمران خان کے دورہ لاہور کے اثرات جو ہیں وہ آپ سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں پنجاب حکومت کے ترجمان شہباز گل جو ہیں وہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اس کے ساتھ ہی سانہ ساہیوال کے متاثرین کی فیملی بھی یہاں پہ موجود ہے اور ان کے وقیل جو بیرسٹ ریت شام ہیں وہ بھی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے یہ اس چیز کی یقین دہانی ہمیں کرائی گئی ہے کہ جو جن لوگوں کے حکم سے یہ وقوا ہوا ہے یا یہ آپریشن جس کو سو کالڈ وہ کہہ رہے ہیں ان کو بھی کٹیرے میں کھڑا کیا جائے گا اور وہ جو بھی افسران ہیں ان کو بھی شامل تفتیش کیا جائے ہیں جی آئی ٹی نے بالکل ابھی تک جو انہوں نے بتایا ہمیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے پروب کیا انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ ہم نے کالڈیٹا ریکارڈز بھی نکلوائے ہیں اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز اس کے حوالے سے کیونکہ امیر جو بچہ جس کا وہ بیان ہے اس نے بتایا اپنے بیان میں کہ جو پولیس والے سی ٹی ٹی اہلکار وہاں پر آئے تھے انہوں نے آتے ساتھ جب گاڑی روکی تو سب سے پہلے زیشان کو فائر مارے تھے اس کے بعد ان میں سے ایک پولیس اہلکار نے فون پر کسی سے رابطہ کیا اور فون بند کیا اور اور فائرنگ روک دی گئی تب پھر فون بند کیا پھر اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا پھر دوبارہ فائرنگ اس کا مطلب ہے they were taking orders from somewhere تو وہ کون ہے اس کی تشخیص جی آئی ٹی کرے گی جی اس چلسلے میں جیسا کہ آپ کو پہلے پتا ہے کہ جی آئی ٹی نے بھی اور حکومت نے آپ کو بتایا کہ تھوڑا وقت لگے گا جیسے ہی وقت پورا ہوتا ہے اسی طریقے سے آپ سے وہ انفرمیشن شیئر کریں گے ایک بات ذہن میں رکھئے میں نے پہلے بھی بہت ٹی وی پروگرامز میں کہا کہ یہ جو سانیہا ہوا ہے اس میں ہمیں بھی اتنی تکلیف ہے جتنی میرے بھائی جلیل کو ہے شاید اتنی نہیں ہو سکتی حقیقت میں کیونکہ انہوں نے اپنا ریال برادر کھویا اس وقت سانیہ سائیوال